اچھا جی اب اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ایک اچھے انسان کی زندگی کیسے ہوتی ہے دا مین آف لائف اپرائٹ لائف اپرائٹ اصل میں جو ہے نا یہ اپرائٹ is an adjective اور لائف is noun اپرائٹ کو پہلے آنا چاہیے تھا یوں ہونا چاہیے تھا کہ اپرائٹ لائف لیکن آپ کو پتا یہی پویٹری ہے وہ پویٹری کے اندر کوئی گرامر فالو نہیں کی جاتی ہے تو اس لئے وزن شہری کو سامنے رکھتے ہوئے شاید نے اس طرح لکھا کہ دا مین آف لائف اپرائٹ اپرائٹ کا کیا مطلب ہے اپرائٹ کا مطلب ہے ایک ایسی زندگی جو کہ امانداری والی اور عزت والی زندگی ہو دا مین آف لائف اپرائٹ تو مطلب یہ کہ ایسا شخص جو کہ امانداری کی زندگی گزارتا ہے امانداری والی زندگی کا آدمی کیسا ہوتا ہے یعنی اماندارانہ اور عزت والی زندگی گزارنے والا شخص کیسی زندگی گزارتا ہے اس کی صفات کیا ہوتی ہیں فیچرز کیا ہیں اسی حوالے سے بات ہوگی دا مین آف لائف اپرائٹ ہوس گلٹ لیس ہارڈ اس فری کہتا ہے کہ ایسا شخص جو عزت کی اور امانداری کی زندگی گزارتا ہے نا اس کا جو دل ہوتا ہے وہ گلٹ لیس ہوتا ہے گناہوں سے پاک دل ہوتا ہے اس کا تمام ایسی ڈیٹ سے تمام ایسے عامال سے جو کہ بے ایمانی کی فہرس میں جاتے ہیں مطلب اس کا دل گناہ سے پاک ہوتا ہے بے ایمانی کے عامال اس کے دل میں نہیں ہوتے اور ناہی دکھاوی کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اس کے دل میں آتی ہے وہ بہت ہی زیادہ مخلے زندگی گزارتا ہے سنسیر ہوگی زندگی گزارتا ہے اور وہ شخص جو عزت کی زندگی گزارتا ہے اس کے سائلنڈ ڈیز حاملیز جوائز میں سپینٹ ہوتے ہیں ایسے جوائز میں ایسی خوشی میں جو حاملیس نہیں ہوتی جو تکلیف دینے والی نہیں ہوتی مطلب یہ کہ بھائی اگر تم خوش ہو تو تمہاری خوشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دوسروں کو پریشان کر دو خوشی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ازادی ایسی خوشی کہ جو دوسروں کے لیے نصیبت نہ پانے نقصان والی نہ بنے اور اس کی جو امیدیں ہوتی ہیں وہ اس کو دھوکے میں نہیں رکھتی مطلب وہ دنیا کی جھوٹی امیدوں کا شکارہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی زندگی میں آنے والے جو غم ہوتے ہیں وہ اس کو ڈسکانٹینڈ کر سکتے ہیں غیر مطمئن کر سکتے ہیں مطلب یہ وہ امیدوں کے دھوکے سے بھی بچتا ہے اور غم کی تکلیفوں سے بھی بچتا ہے غم آتے ضرور ہیں لیکن اس کو اس طرح وہ نقصان نہیں پہنچاتے جیسے عام لوگوں کو پہنچاتے ہیں اس کو غم اس کے رائے راستے ہلا نہیں سکتے وہ قرآن کریم میں ہے نا لَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَرُنْ کہ ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غمگین ہوں گے اس سینس میں یہ بات ہو رہی ہے اور یہ جو شخص ہوتا ہے نا یہ عزت اور امانداری کی زندگی گزارنے والا ظاہر ہے امانداری کی زندگی گزارے گا تو عزت والے شخص ہوگا وہ اور دیفینٹلی ایسے شخص کو عزت ملے گی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہوتا ہے اس کو ٹاورز کی ضرورت نہیں ہوتی اصل میں ٹاور کا لفظ جو یہاں پر یوز ہوا ہے یہی سینس میں ہے کہ ٹاور میں جو ہوتا ہے وہ گویا کہ ایسی جگہ پر ہوتا ہے جیسے کہ کوئی کلے کے اندر ہے محفوظ جگہ پر وہ کہتا ہے اس کو ٹاورز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنی حفاظت کے لیے ایسے مضبوط کلوں میں جائے ٹاورز میں جائے نور آرمر فار ڈیفینس اور نہ ہی اسلحہ کی اس کو ضرورت ہوتی ہے اپنے ڈیفینس کے لیے نور سیکریٹ والز ٹو فلائے اور نہ ہی اس کو سیکریٹ والز کی ضرورت ہوتی ہے فلائے کرنے کے لیے وہ واقعہ یاد ہے نا آپ کو کہ وہ دو باپ بیٹے تھے ان کو اونچائی کی کسی جگہ پر قید کر دیا گیا تھا اور پھر وہ وہاں سے انہوں نے فلائے کیا تھا پر وغیرہ جمع کر کے جو پرینے وہاں اڑتے تھے موم سے اس کو جوڑ کر تو وہ کہتا ہے کہ والد اثر میں نا یہ گمت نمہ چھتکو کہتے ہیں تو سیکریٹ والز کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی فلائے کرنے کی جو طوفان کی وائلنس ہے اور طوفان کی جو آفت ہے گی اور جو اس کا کیا کہیں گے اس کی جو مصیبت ہے اس سے وہ ڈر کے بھاگے مطلب یہ کہ ایسے شخص کو نہ سمندر کے طوفانوں سے ڈر لگتا ہے نہ آسمان کی آفتوں سے ڈر لگتا ہے ایسے شخص کو اپنے دفاع کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اسے دشمن کا مخلوق کا کوئی خوف نہیں ہوتا یہ بے خوف لوگ ہوتے ہیں یہی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو انفرائٹڈ آئیز سے نیڈر آنکھوں سے بے خوف آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے جس کو دیکھ سکتا ہے گہرائی کے خوف کو اور آسمانوں کی دہشت کو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آنر ریبیل شخص وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آسمانوں اور سمندروں کی دہشتوں کو اور اس کے خوف کو دیکھتا ہے تو تب بھی وہ ڈرتا نہیں ہے اور وہ کام رہتا ہے وہ مطمئن رہتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا اس طرح وہ تمام کیرز کو یہ کیرز کیا ہے یہی پریشانیاں غام اور مسئبتیں اور یہ صدمیں وہ کہتا ہے اسی طرح ان سے وہ نفرت کرتا ہے that feat اور fortune brings جو قسمت یہ تقدیر اس کی طرف لے کر آتی ہے یہ makes the heaven his book اور وہ heaven کی اپنی بک بناتا ہے یعنی آسمان سے جو ہدایات پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں وہ اس کی کتاب ہوتی ہے کتاب سے مراد رہنمائی guide وہ اگر کہیں سے علم لیتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ رہنمائی لیتا ہے تو وہ heaven ہوتی ہے آسمانی ہدایت his wisdom heavenly things اور اس کی wisdom اس کی عقل کیا ہے وہی heavenly things آسمانی چیزیں آسمانی چیزوں سے مراد آسمان سے آنے والی وہی ہدایت و تعلیمات وہ ان کو فالو کرتا ہے دنیا کو یہ کچھ بھی کہتی رہے اسے پر وہ نہیں ہے good thoughts his only friends اور جو اچھے خیالات ہیں وہ اس کے دوست ہوتے ہیں وہی اس کے دوست ہوتے ہیں یہی سینس ہے only friends مطلب کیا دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان وقت گزارتا ہے صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی تو ایسا شخص رہتا ہے تو اچھے خیالوں کی صحبت میں ہی رہتا ہے برے خیال positive thinking کھڑتا ہے negative thinking کی طرف نہیں جاتا his wealth well spendage اور اس کی دولت کیا ہے وہ زندگی جو اس نے اچھے کاموں میں گزار دی well spendage نیکیوں کے کام میں گزار دی اس کی دولت ہی ہے آپ کو بتا ہے آخرت میں ہمارے پاس دولت کیا ہوگی وہی نیکی ہیں جو ہم نے یہاں پر کی ہیں ایمان کی حالت میں the earth is sober in اور جو زمین ہے یہ زمین اس کے لئے sober in ہے ایک ایسا سرائے جو بہت زیادہ سیمپل ہے مطلب وہ ایسی زندگی گزارتا ہے جیسے کہ مسافر کہ مسافر کو آنا ہے چند دن یہاں پر رکنا ہے اور چلے جانا ہے یہاں وہ دل نہیں لگاتا یہاں پر وہ جاہدادیں نہیں بناتا یہاں پر وہ اپنے آپ کو فساتا نہیں دنیا کی رونکوں میں اپنے آپ کو الجھاتا نہیں and quiet pilgrimage اور اس کی جو زندگی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے کہ quiet pilgrimage ایک ایسی زیارت ایک ایسا سفر جو کہ عبادت کے لئے ہو زیارت کے لئے ہو ہم اس کا ترجمہ حج بھی کرتے ہیں تو یہ ہے ایک اچھے آدمی کی زندگی جس کو life of right امانداری اور عزت والی زندگی نظیب ہوتی ہے so i hope کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بتا دیں نہ اگر میں نے کوئی زیادہ لمبی کر دی ہو ویسے کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں بات کو clear کر دوں تو subscribe 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 صرف subscribe کرنا مقصد نہیں ہے knowledge آپ تک پہنچا آتے رہنا مقصد ہے بس آپ مجھے motivate کرتے رہا کریں کہ میں ایسا کرتے رہوں یں مگ sindhaus Skill amer generation خراب بس